چناؤ آیوگ نے اکھلے شادو سے پوچھا کہ آخر کس آدھار پر آپ نے آروپ لگایا کہ مسلمانوں اور یادموں کے نام کاٹے گئے جواب دیجئے تو اکھلے شادو اب اس جواب کی تیاری میں ہیں کیا ہے یہ تیاری اور کیسے چناؤ آیوگ سے ایک طریقے سے آمنے سامنے کی دو دو ہاتھ ہونے والی ہے ہم آپ کو بتائیں گے ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ مکہ منتری یوگی آدھتناتھ نے کہاں کہا ہے اور کیوں کہا ہے کہ جیل میں بیٹھے اپرادھی گڑ گڑا رہے ہیں اس کا بھی سندرف بتائیں گے اور ساتھ ساتھ یوگی سرکار کے وہ کون سے منتری ہیں جو آج پورے دن وائرل رہے ہیں نمسکار میں ہوں کمار بھیشیک آپ دیکھ رہے ہیں یوپی تک اور ہم حاضر اپنا نیوڈ شو آج کا یوپی لے کریں تو اکھلے شادو نے بھی چناؤ آیوگ سے دو دو ہاتھ یا یوں کہیں سیدھے سیدھے جواب دینے کی تیاری کر رکھی ہے چناؤ آیوگ نے پوچھا تھا کہ آپ نے جو آروپ لگایا کہ یادو اور مسلمانوں کے نام ووٹر لسٹ سے کاٹے گئے تو آپ کے پاس ثبوت کیا ہے اب سماجبادی پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ثبوتوں کے ساتھ چناؤ آیوگ جائے گی تین تارک اور چار تارک تک سارے پرتیاشیوں کو اپنے بوٹھ لسٹ کے ساتھ ووٹر لسٹ کے ساتھ پارٹی دفتر پہنچنا ہے اور ان ثبوتوں کے ساتھ پہنچنا ہے کہ کن آدھار پر ان پرتیاشیوں نے یہ کہا ہے کہ یادووں اور مسلمانوں کے نام ووٹر لسٹ سے کاٹے گئے تین اور چار تارک تک سماجبادی پارٹی کے لوگ اسے کمپائل کریں گے اور آج ایک بڑی میٹنگ ہوئی جس میں یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ اکھلیش یادو سماجبادی پارٹی کے بڑے نیتاؤں کے ساتھ ان ثبوتوں کو لے کر ڈلی چناؤ آیوگ کے دفتر جائیں گے اور وہاں پر وہ ثبوت سوپیں گے جس کا آروپ انہوں نے لگایا ہے کیونکہ چناؤ آیوگ نے بھی مانگا ہے کہ آپ کے پاس ثبوت کیا ہے تو آج اس میٹنگ میں سماجبادی پارٹی کے جو نیتاؤں موجود تھے سنیے رویداس مہروترا نے کیا کہا ہے چناؤ آیوگ نے سماجبادی پارٹی کو جو نوٹس دی ہے اس کا جواب تیار کرنے کے لیے آج یہاں پر پرمک ورش بڑھاکو نیتاؤں کی بیٹھک ہوئی اور دو گھنٹے بیٹھک میں پارٹی کے راستی ادھاکس مانگی اکلیش یادو جی لگا تار موجود رہے ہم لوگ یہ ثبوت اکھٹا کرنے کا کام کریں گے کہ چناؤ آیوگ کے جو ووٹر لسٹ تھی اس ووٹر لسٹ میں بڑے پیمانے پر دلیت پورٹ پشیڑے ورک کے لوگ اور مسلم لوگوں کے ووٹ کاٹنے کا کام ہوا تو اکلیش یادو کی تیاری پوری ہے چناؤ آیوگ کے سامنے جواب دینے کی وہیں آج جو میٹنگ ہوئی سماجبادی پارٹی دفتر میں اس میں نکائے چناؤ کو لے کر بھی تیاریوں کے سندر میں میٹنگ رہی سماجبادی پارٹی اور اکھلیش یادو نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ اس بار نکائے چناؤ بہت ہی سنجیدہ اور بہت ہی سیریس طریقے سے پارٹی لڑے گی یہی وجہ ہے کہ سبھی ودھائکوں کو تین تین شیطر دیئے گئے ہیں یا یوں کہیں تین تین ودھائکوں کو سارے شیطر دیئے گئے ہیں کہ ہر ودھائک کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے الگ الگ نگر نکائے کے چناؤں میں یعنی کہ جن 18 جگہوں پر نگر نکائے کے چناؤں ہونے ہیں سبھی جگہوں پر تین تین ودھائکوں کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے اب اگلی خبر آج مکہ منتری یوگی آدھتنات جیور میں تھے نویڈا آج ان کا ایک بھاشن دوبارہ سے چرچہ میں آیا مکہ منتری یوگی آدھتنات نے جیور کی گھٹنا کو یاد کیا اور جیور کی اس گھٹنا کو 2017 کی اس گھٹنا کو یاد کرتے ہوئے کہا کی کیسے جیور میں کبھی law and order کا کھلا کھیل ہوتا تھا یعنی کہ کانون ویوستہ کس طریقے سے دھوست ہوا کر دی تھی لیکن جیور میں آج بولتے ہوئے انہوں نے اپرادھیوں کو لے کر جو باتیں کہیں وہ سننے لائک ہیں مکہ منتری نے کہا کہ جیلوں میں بند اپرادھی اس وقت گڑ گڑا رہے ہیں اتر پردیش میں law and order سب سے بہترینی ستی میں سنئیے کیا کہہ رہے ہیں مکہ منتری یوگی آدھتنا کبھی جیور چیتر اپراد کے بڑھ کے روپے جانا جاتا تھا مجھے یاد ہے جنائے دو ہیلار ستر کی وہ گھٹنا کتنا بیوہت سکران ہوا تھا جیور چیتر میں پوری مانوں کا دہر اپڑی تھی اور تب میں نے کہا تھا ان ماں کے اور ان اپرادھیوں کو ان دوسکرمیوں کو سبب تک سکھانا ہی پڑے گا اور رائیو میں لو ہم لوگوں نے تک اپنی کاربائی پر آڑ گئی اس سمیں ہم لوگوں نے دنچھا سکتی کے ساتھ ان سے نبٹنا پر آرم کیا کاربائی آگے وڑی تھی اور آج آپ دیکھتے ہوں گے اتر پردیش سے سنگڑھی تفراد پوری طرح سماعت کو ہوا اتر پردیش میں ماں پیا جو کبھی پردیش کی بیوستہ کے سرپرست دوہا کرتے تھے بیوستہ کا سنچارن کرتے تھے ان کے بیگر ستہ کا پتہ نہیں سکتا تھا آج بے جیو میں سڑتے ہوئے کیسے گڑھڑا رہے ہیں آپ ان کے باتچیت کو سن رہے ہوں گے دیکھ رہے ہوں گے اور اب ہم آپ کو اس ویڈیو کے ساتھ چھوڑے جاتے ہیں جتن پرشاد جو کی پی ڈا بلو ڈی منتری ہیں آج کانپور میں تھے اور کانپور میں اس ویڈیو کو دیکھئے کیونکہ جب انہوں نے ایک سڑک کی کا اوچک نے رکشن کیا تو اُنگلی سے ہی اُنگلی کے کھروچنے سے ہی وہ سڑک کھڑ گئی وہیں پر انہوں نے تھکیدار کو جھاڑ لگائی اور سرکار کی پرتیبتتہ دوہرائی لیکن پہلے آپ یہ پورا ویڈیو دیکھ لیجئے تو یہ تھا آج کا یوپی ہم پھر آدھر ہوں گے تب تک آپ دیکھتے رہیے یوپیتا موسیقی موسیقی موسیقی